بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان سٹاک ایکسینج کے حوالے سے دو شیئرز ہیں دو سٹاکس ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے اس ٹائم جو مارکیٹ کے اندر کنڈیشن ہے وہ پاکستان کے اوورال صورتحال کے حساب سے تھوڑا سی اچھی نہیں ہے لیکن جو سٹاک ایکسینج میں کام کرتے ہیں انہیں اسیس کا آئیڈیا ہے کہ سٹاک ایکسینج کے اندر جو ہے سیکٹر وائز کام ہوتا ہے تو اس ٹائم جو سیکٹر بوم پہ ہیں وہ پاور سیکٹرز ہیں اس کے علاوہ آئل اور گیس بھی ہے لیکن چونکہ اس ویڈیو کا پرپس آپ لوگ کو پاور سیکٹر کے حوالے سے تھوڑا سی آویرنس اور تھوڑا سی گائیڈلینڈ دینی ہے تو سٹاک ایکسینج کے حوالے سے جو لوگ پاکستان سٹاک ایکسینج میں اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں آپ کو سٹاک ایکسینج میں اکاؤنٹ اوپننگ کے حوالے سے کمپلیٹ معلومات دی دی جائے گی اور اس کے علاوہ جو لوگ سٹاک ایکسینج میں بائنگ اور سیلنگ کے حوالے سے ویڈس اپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کر لیں آپ کو ویڈس اپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا جہاں پر ڈیلی بیسز پر اور سنیریو کے حساب سے اور مارکیٹ کی کنڈیشن کے حساب سے وہاں پر بائنگ اور سیلنگ کی کال دی جاتی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جو آج کے دو سٹاکس ہیں وہ پاور سیکٹر کے حوالے سے ہیں اس سے پہلے آپ کو پاور سیکٹر کے حوالے سی اسٹم سٹاک ایک لال پیر پاور ہے جنہوں نے ڈیویڈن اناؤنس کیا ہے پندرہ روپیز یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو لال پیر نے اسٹم اناؤنسمنٹ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال پیر پاور لیمیٹڈ اس کا اسٹم جو ریٹ چل رہا ہے تقریبا 29 روپیہ ہے اور اس میں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے 150 پرسن یعنی 15 روپیہ انہوں نے پر شیئر ڈیویڈن اناؤنس کیا ہے جن لوگوں نے ابھی تک اس میں انٹری نہیں نہیں وہ لے سکتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال رکھئے گا کہ اس کے اندر جو ہے اگر یہ اس ٹائم پر اس کی جو کنڈیشن جس کا جو پرائیس چل رہی ہے 29 روپیہ ہے تو جب یہ ایکس ہو جائے گا یعنی اس کی جو ڈیمیٹ لیمیٹ ہے ڈیٹ ہے وہ گزر جائے گی تو اس کا جو قیمت ہے وہ 15 روپیہ ڈاؤن ہو جائے گی اس کو لازمی یاد رکھی گا یہ تو جس میں نے آپ کو جو پاور سیکٹر میں ایک شیئر تھا جس نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اس میں اگر آپ انٹری لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو میرے آج کے دو شیئرز ہیں وہ نشات پاور لیمیٹڈ این پیل پلس این سی پیل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں این پیل جو ہے اس ٹائم میں اس کی صبح 21 تاریخ ہے 21 تاریخ کو اس کی بورڈ میٹنگ ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ 10 سے 12 روپیہ تک ڈیویڈن اناؤنس کر سکتا ہے اچھا سیکٹر ہے اچھی کمپنی ہے نشات والوں کی اس میں آپ انٹری لے سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بھی کلکلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اس ٹائم میں اس کا 28 روپیہ ہے ریٹ چل رہا ہے اگر آپ اس میں ایک لاکھ کی بائنگ کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے میں یہ آپ کو کلکلیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ایک لاکھ اگر آپ بائنگ کرتے ہیں تقریباً آپ کا 3800 شیئر آ جائیں گے اگر یہ 12 روپیہ آنانس کرتا ہے تو آپ کے پاس چھالیس ہزار اور اگر دس روپیہ آنانس کرتا ہے تو آپ کو 38000 روپیہ ایک لاکھ روپیہ انویس کرنے پر مل جاتے ہیں ایک شیئر آپ کے سامنے یہ ڈسکس کیا ہے دوسرا شیئر جو اس ٹائم جس کی آنے والے دونوں میں ہو سکتی ہے جس کی بورڈ میٹنگ وہ ہمارے پاس نسی پیل ہے نسی پیل بھی سیم نشات والوں کا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو اس ٹائم جو پرائس چل رہی ہے وہ 24 روپیہ 11 پیسے اور اس کی جو پرائس ہے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی اراؤنڈ آباوٹ 30 روپیز ہیں اور اس کی بورڈ میٹنگ ابھی آنے والی ہے تو جو لوگ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں ابھی اس کی میٹنگ اناؤنس نہیں ہوئی نشات پاور لیمیٹنگ کی تو ہو چکی ہے اس کی صبح بورڈ میٹنگ ہے لیکن جو نشات چونیا پاور لیمیٹنگ ہے اس کی ابھی بورڈ میٹنگ اناؤنس نہیں ہوئی آنے والی دنوں میں یہ نیکس ویک میں کسی ویڈائی میں اس کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہو سکتی ہے اور اس کا بھی ایکسپیکٹیڈ جو ہے وہ دیویڈنڈ 10 روپیہ سے 16 روپیہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے تو جو لوگ ڈیویڈنڈ لینا چاہتے ہیں وہ اس میں بھی انٹری لے سکتے ہیں اس میں اگر آپ لوگ ایک لاکھ روپیہ کی کرتے ہیں انویسمنٹ تو اس میں اس ٹیم جو اس کا پرائس چل رہی ہے وہ 24 روپیہ ہے ہم 24 روپیہ کی حساب سے چیکٹ کرتے ہیں تقیبن آپ کو 4166 یعنی آپ 4156 یا 41 کو کنسیڈر کریں تو آپ کو یہ شیئر ملتے ہیں ایک لاکھ روپیہ اگر یہ 10 روپیہ انوانس کرتا ہے تو یہ آپ کے 41 ہزار بنتے ہیں تقیبن تو اچھا شیئر ہے لانگ ٹرم کے حساب سے آپ اس کو لے کے چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک اور اس میں بات یاد رکھی کہ جتنے بھی شیئر ہیں جو ڈیویڈنڈ انوانس کرتے ہیں جب ان کی ایکس ڈیٹ گزر جاتی ہے تو اس کی جو پرائس کی قیمت ہے اتنی پرسنٹ ہی ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر اس میں اس کی قیمت 24 روپیہ ابھی اس ٹیم ہے لیٹس سپوز اگر یہ 30 32 پہ بھی جاتی ہے اور اس نے ڈیویڈنڈ 10 روپیہ انوانس کیا ہے تو یہ ٹوٹ کر 21 روپیہ پر آ جائے گا تو جو لوگ مارکیٹ میں ایکٹیو رہتے ہیں alert رہتے ہیں وہ لوگ ڈیویڈنڈ نئی بھی لیتے یعنی ابھی اگر آپ اس کو 24 روپیہ پر بائے کرتے ہیں اور 30 پہ جاتا اس کو سیل کر دیتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اچھا گین مل سکتا ہے میرا پرپس آپ لوگوں کو جسٹ آویرنیس اور آگاہی دینا تھا کہ اس ٹیم پاور سیکٹر میں یہ دو سیکٹر اچھے سیکٹر ہیں جن کے اندر ابھی آناؤنسمنٹ آنا باقی ہے تو جو لوگ already account holders ہیں وہ لوگ اگر اپنے پاس جو کچھرا سٹاکس ہیں یا ایسے سٹاکس میں سٹک ہو گئے ہیں سال سے چھے مینے سے کہ جو انہیں کچھ بھی نہیں دے رہے تو اپنی کلکولیشن کر کر ان سٹاکس میں انٹری لے سکتے ہیں ہوپولی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور ہوپولی کہ آپ لوگ کا loss بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گا اس طرح کے ایسی مزید ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں آپ کو حاضر ہوں گا باقی سٹاک ایکشنز کے حوالے سے آپ کو کچھ بھی گائیڈ لینڈ چاہیے ہو تو میرا نمبر سکرین پر آپ پسند آئے گی آویلیبل ہے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ اوپنے کے لیے بھی اور سٹاک ایکشنز کسی بھی سٹاکس کے حوالے سے گائیڈ لینے کے لیے بھی اسلام علیکم